اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے اور اپنے برٹس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ رہیں گے جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ جب یہ کالونی بنے گی تو میں آپ کو ایک ایک روپے کا بتاؤں گا کہ اس کالونی پر کتنا خرچہ ہے تو میں آپ کو اوورال ابھی سٹارٹ کر دیتا ہوں یہ جالی سب سے پہلی یہ جالی جو ہے یہ تقریباً ساری جالی اس کالونی کا میں آپ کو کالونی کا سائز بتا دیتا ہوں تو آٹھ فوٹ اس طرح ہے آٹھ فوٹ اور چار فوٹ یہ چھوڑ آئی ہے ٹھیک ہے یعنی آٹھ بھئی چار کا سائز ہے اس کے بعد دو سائڈوں پر دیوارے آ جاتی ہے جس طرح یہ سائڈ ہے میری فرنڈ کی جہاں پر یہ موبائل کھڑا اور یہ سائڈ یہ دونوں سائڈیں دیوارے ہیں ٹھیک ہے جبکہ یہ سائڈ اور یہ سائة زالی لدی علی کا ایک فریم بنایا ہے پروپر پروپر جو سولٹ اینگل ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کاнесھ ایک ہم نے فریم بنایا ہے فریم wide کے ساتھ جالی لiloگ نہیں ہے اس stirring کے ساتھ ویلڈ ہوئی ہے تو جالی کی توٹل دیج مجھے παرہ دیں ڈالی بارہ ہے بارہ لے ب سارہآتھ بگی ہے ٹھیک ہے ڈال جالی اس سائڈ کی اور کے سارے زیز دن نے آج میں کی بھی ہوگا تو یہاں تک یہ پلر آجاتا ہے پلر انٹو کا بنا ہوئی ہے سمیٹر یہ آئیڈ ہے یہ تقریباً 6 فٹ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 6 فٹ ہے اور یہاں سے چڑائی اس کی یہ 8 فٹ ہے اور اسی طرح دوسرا جو فرنٹ پر جو آرہا ہے اس کا بھی اسی طرح یہ سارا کچھ سائز یہ آرہا ہے تو 1200 روپے کی ٹوٹل جالی آئی ہے اس کے بعد یہ سولٹ اینگل ہے یہ لوئے کے ہوتے ہیں یہ 2000 روپے کے آئی ہیں چار پانچ سو روپے کی ویلڈنگ کا مٹیریل آیا ہے چار پانچ سو روپے کا ویلڈنگ کا جو مٹیریل ہوتا ہے جو جس سے ویلڈ کیا جاتا ہے اور مزدوری ہے ہمارا جب پر اپنا زیادی بھائی ہے تو اس نے ایک روپے آپ نے سے چارج نہیں کیا مزدوری کا وہ مارے دوست ہے ہمارے کلیک ہے تو اس ویسے انہوں نے ایک روپے نہیں چارج کیا اس کے علاوہ یہ جو باکس ہے جو نیسٹنگ باکس ہے لوگ کافی سارے کہہ رہے ہیں اس باکس میں پتہ نہیں بریڈ کر رہے ہوں گے یا نہیں کریں گے تو دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے اس سے مجھے سب سے زیادہ جو شوق تھا کہ خوبصورتی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو بریڈ فنچ کی جانتا ہے بریڈ کی بات کی جائے تو فنچ مٹکی کیا باکس کیا ڈکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمین پر بریڈ کر دیتی ہے تو فنچ کبھی بھی رکھنے والی چیز نہیں ہے یہ کافی عرصہ اور کافی ٹائم اسی طرح بریڈ کرتی رہتی ہے اچھا کافی سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلال بھئی آپ نے گرمی میں باکس کیوں لگائیں ہیں گرمی بہت زیادہ ہے تو جس طرح ابھی بھی دیکھ رہے ہیں شام کا ٹائم ہے تقریباً چار پانچ بجھ رہے ہیں تو پھر بھی ابھی بھی یہ نسٹ آم پری ہے ٹھیک ہے فنچ ٹمپریچر زیادہ ہے لیکن میں نے مینٹین کیا پراپر اس کو میں نے مینٹین کیا ایک تو یہ انڈور ہے ٹھیک ہے یہ جو کالونی ہے یہ انڈور ہے جس کی بہت زیادہ ٹمپریچر نہیں پڑتا دوسری بات یہ کہ جتنے بھی فرندے یہ کافی ریسٹ پہ دیں کافی عرصے سے ریسٹ پہ دیں اور کچھ نئے اڈلٹ ہوئے دیں تو ان کو فلحال میں نے اس لیے ان کو نیسٹنگ لگا کے دیئے نیسٹنگ باکس لگا کے دیئے ہاں نیسٹنگ باکس کی بات کی جائے تو یہ جو ہے نا یہ دیکھیں ساروں میں انڈے بھی آئے میں ٹھیک ہے یہ آپ کو اگر نظر آرہے ہیں اور اس کی جو ہے نیسٹنگ بھی پراپر ہوگی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ فنچ مٹکی میں بریڈ کرتی ہے یا باکس میں کرتی ہے کافی سارے لوگ باکس پسند کرتے ہیں کافی سارے لوگ مٹکیاں پسند کرتے ہیں اگر مشتاب بھائی کی بات کی جائے تو دیکھیں دو دو سو مٹکیاں لگا کے بریڈ لے رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے فنچ ڈککن میں جو مٹکی کا ڈککن ہوتا اس میں بھی بریڈ کر لے تھے ان کو صرف نیسٹنگ بنانے کی دیر ہوتی اس کے بعد یہ بریڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دوسرا باکس کی بات کی جائے یہ ویسے سو روپے کا ایک باکس پڑتا ہے سو روپے کا ایک باکس اس طرح کا لیکن جب زیادہ کونٹیٹی میں لے میں نے پچاس پیس لیا تھے تو مجھے اس نے ڈسکاؤنٹ کر کے اسی روپے پر پیس دے دیا تھا یہ جو ہے سارے اسی اسی روپے پچاس پیس لگے میں اس کے بعد اگر ہم بات کی جائے تو یہ جو سٹینڈ بناوا ہے جو مشتاب بھائی نے بھی ایک سٹینڈ بنایا تھا فنچس کے لئے ہے جس پہ یہ بیٹھتی ہے یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوا یہ دو سو روپے کی یہ گولہ پٹی یہاں یہ تھی یہ ساری جتنی گولہ پٹی یہ پارا چودہ پیس تھے یہ سارے جانا دو سو روپے کی آئے تھے اور یہ والا ڈنڈا جسے کہاتے ہیں یہ سو روپے کا ایک پیس آیا تھا یعنی یہ چار ڈنڈے یہ ایک اوپر کی طرف ہے ایک کسکونے پر اور ایک زمین بیلنس کی طرف یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو جی یہ بالکل تو یہ سارا کچھ یہ چھے سو روپے کا سٹینڈ بنا تھا اس کے بعد یہ جو ٹمپریچر گئے جائے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی کالونی میں میرے لگا ہوا تھا اس کے بعد اوورال ویو دیکھیں اگر یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ سارا اوورال ویو ہے فنچز میرے پاس کافی موٹیشنز کی لگی بھی ہے صرف مشتاب بھئی کے فنچز نہیں ہیں مشتاب بھئی کے تقریبہ میرے پاس اٹھارا پیر ہے جس میں سے چھے پیر میرے اپنے ہیں اور گیارہ پیر میں نے اسرار سے لیا تھے اس کے علاوہ اس میں کسور کی جانا اپنے کو اگر پتا ہو کسور سے میں نے منگوائے تھے فنچز اکبر علی بھئی سے اکبر علی بھئی کے جانا 20 پیس اس میں ہے اس کے بعد میں نے ملتان سے علی پور سے میں نے فنچز منگوائی تھی حسین بھئی سے تو 25 پیس وہ ہے اس میں اس کے علاوہ اس میں بینگلائز کے 12 پیر میں نے فیلال اڈلٹ ہونے کے لئے چھوڑے میں جس طرح یہ آپ کو سامنے نظر آرہا ہو یہ بینگلائز کے دو پیس آپ کو نظر آرہے ہوں گئی ہے یہ سامنے بینگلائز ہے اس کے بعد یہ کافی ساری بینگلائز کے پیسز بھی اس کے اندر بیٹھے ہیں تو 12 پیس فیلال اس کے اندر میں نے بینگلائز چھوڑے میں اس کے علاوہ یہ آپ کو سامنے بھی نظر آرہیں گے کہ بینگلائز بھی ہے گولڈین کے پٹھے بھی میں نے اس میں چھوڑے میں گولڈین کی جو بریڈ آتی ہے وہ میں اس میں ریلیز کر لیتا ہوں جس طرح آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہوگا ایک سیکنڈ میں آپ کو زوم کر کے بتا دیتا ہوں یہ سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والی جو فنچ ہے یہ گولڈین کی ہے گولڈین کا پٹھا ہے دو تین مہینے میں یہ اپنا کلر نکال لے گا یہ سامنے آپ کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گولڈین فنچ ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنا کلر ابھی کلیر کرے گا تو انشاءاللہ یہ دو مہینے تک اپنا کلر اور بتا دے گا کہ میں میل ہوں یا فیمیل ہوں تو اس کو میں نے ان کے ساتھ کیوں کہ ان میں یہ خوش ہوتا ہے اور کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ آپ فنچ کیجئے دیکھ لیں یہ گولڈین فنچ بیٹھی ہوئی یہ سامنے بلیک ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی کہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہے یہ گولڈین کا پٹھا ہے تو اوپرال میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنا خرچہ ہے ٹھیک ہے کتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے اس کلونی پر کل ملا کے ساتھ آٹھ ہزار روپے کا جانتا ہے میرے ذہن میں بات آتی ہے تو ساتھ سے آٹھ ہزار روپے میں یہ کلونی تیار ہوگی ہے ون ٹوال چھے تو میں آپ کچھ کلیر کر دیا ہے کہ ٹوٹل ون ٹوال خرچہ کتنا آیا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے سالہ کچھ کلیر کر دیا تقریباً ساتھ ساڑھ ساتھ یا آٹھ ہزار روپے سے اوپر ایک روپے نہیں لگا اور یہ تقریباً چونتیس پینتیس پیر اس کے اندر ہے اور انشاءاللہ اسٹا اسٹا بریٹ آئے گی تو آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل کو سبسکرائب کر دیئے شکریہ شکریہ شکریہ